عمل بنے گی خلافت عثمانیہ کی بات ہوتی ہے تو حضرت عثمان کا نام آتا ہے جبکہ آخری دور میں گیارہ سو بارہ سو ہجری کے دور میں بھی خلافت عثمانیہ گزری ہے تو اس میں تھوڑا سا بتائیے میں نے سوال کیا کہ خلافت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کی خلافت عثمانیہ جو تھی اس میں کیا فرق ہے سب سے پہلے یاد رکھیں عثمان ابن عثمانیہ کی خلافت یہ تیسرے خلیفہ تھے ان سے پہلے عبقر صدیق اس کے آدھ عمر بن خطاب اور پھر یہ تھے اور اس کے آدھ چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب تھے تو یہ تیسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا تھا یہ کب تک کہلائی ہے علی بن ابی طالب تک یہ ان کے دور تک کیا ہے خلافت کو بلتے تھے خلافت راشدہ اب رہا معاملہ خلافت عثمانیہ جس کا سوال بھائی نہیں کیا دونوں ریفرنس کیا ہے تو خلافت عثمانیہ یاد رکھی یہ تیروی صدیقے بعد یاد رکھی تیروی صدیقے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے یہ خلافت کی بنیاد ڈالی تھی جو کہ ترک نسل کے تھے اور جنہوں نے یہ شروعات کی جو وارلورڈ تھے یا جو زمانے کے ان کے امیر تھے یا جو جنرل تھے جن کی اولادیں بعد نے پھر عثمانی خلیفہ کہلائی ان کا نام تھا عثمان تھے کہ یہ ایک ترک منگول نسل سے ان کا تعلق تھا انیٹولیا جو ریجن جس کو کہیں گے ترکی اور یورپ کا کچھ حصہ جو ترکی کے ذریعے یورپ میں جڑتا ہے اس کو انیٹولیا بولتے تھے اس زمانے تو وہ علاقے میں رہنے والے تھے یہ پہلے نومیڈز تھے مطلب جو گھومنے والے ہوتے جپسی جدہ 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 گھومتے الگ الگ چارہ گھا جیسے سردی ہوتی تو چارہ نہیں ہوتا گرمی کے علاقے میں جاتے گرمی سردی اس کے عادت انہوں نے ایک حکومت کی شروعات کی اور پھر شروع کی چونکہ وہ جو عثمان دام تھا جس نے شروعات کی ان کے بعد جتنے ان کے اولادے آئی پھر وہ خلافت عثمانیہ کہلائی اور ہوتے ہوتے جو ہے سلیمان کے دور میں جو ہے خلیفہ سلیمان کے دور میں بہت اپنی اونچائی پہ گئی سلیمان the magnificent سلیمان القانونی بہت مشہور شخصیت ہے بہرحال اور اس کے بعد بہرحال چلتے چلتے انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی ہے درکی 1924 میں abolish ہوئی خلافت عثمانیہ جب وہ ختم ہوئی تو اس کا چونکہ ایک دب دبا تھا اور ایک سپورٹ تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ایون انڈیا کے اندر گاندی جی نے اس کی مخالفت کی اور خلافت مومن انڈیا میں چالو کیا کہ واپس خلیفہ بنایا جائے مسلمانوں کا خلافت مومن انڈیا کے سنے ہیں فریڈم فائٹ کے اندر پڑے ہوئے گی کتابوں میں وہ اسی کے لئے تھا کہ 1924 میں وہ ختم ہوئی چونکہ ان کا بھی سپورٹ تھا اور خلافت عثمانیہ بڑیشیس کے اگنس تھی اور انڈیا بڑیشیس کے اگنس لڑ رہا تھا سمجھ رہا بات تو لہذا انہوں نے سپورٹ کیا کہ خلافت عثمانیہ واپس گڑالی جائے تاکہ ہمارے جنگی آزادی چل رہی تھی اس میں وہ لوگ سپورٹیف تھے ہمارے لگے چونکہ وہ بڑیشیس کے اگنس تھے وہ لوگ تو خلافت عثمانیہ بہرحال وہ خلافت تھی جو کموں بیش ایک اپروپسیمنٹی سکس ہنڈیڈ یئرز تک بہرحال چلتے رہی اور بہت مشہور اور معروف خلافت تھی بلکہ مسلمانوں کی آخری پہچان ایزا پولیٹیکل لیڈرشپ خلافت عثمانیہ ہی تھی یاد رکھیں جنہوں نے جن کا مین مرکج جو ہے ترکی تھا یاد رکھیں جو عیسائیت کا گھر تھا اس کے بعد جب محمد الفاتو نے محمد دا سیکنڈ جسو کہتے ہیں محمد انہوں نے جب اس کو خبزے میں لیا اپنا جس کی بشارت اللہ کے رسول نے دی تھی تو وہ ان کا بہرحال مرکز تھا خلافت عثمانیہ کا جو کہ انیس سو چوبیس میں جو ہے ایبولش ہوئی تو انیس سو چوبیس میں ایبولش ہوئی بہرحال آپ کی سوال سے اس کے تعلق نہیں بس مختصر انفارمیٹیو انفارمیشن دے رہا ہوں انیس سو چوبیس میں جو ہے خلافت عثمانیہ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی جو دیکھا جا تو پولیٹیکل ایک نظریہ سے کہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا بس جرمنی کا ساتھ دینے کے بیسے کیا ہو گیا جرمنی کا پورا بلوک ہار گیا جرمنی ہار گیا اور جرمنی نے ہارنے کے بعد کیا کیا پورا مسئلہ کھڑا کیا اور بہرحال اس کے بعد اس پر سینکشنز لاغ ہوئے ترکوں پہ بھی سینکشنز آ گئے اور اس سینکشنز کے نتیجے میں فرس ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں ایگریمنٹ ہوا اور ٹوئنٹی فور میں خلافت کو ایبالش کر دیا گیا ٹوئنٹی تھری میں ان پہ ہنڈیڈ یئرز کا سینکشن لاغ ہو گیا اس سو سالوں تک جو بھی اس کے سینکشنز تھے اس میں کچھ چیزیں تھی وہ کی گئے ٹوئنٹی فور میں ان سے ساری رمینات لے لی گئے یہ بولتی کہ ہنڈیڈ یئرز تک آپ اس پر خبزہ نہیں کر سکتے لیکن جرمنی پہ بھی سینکشنز لاغ ہوئے جرمنی نے پورے سینکشنز کو توڑ دیا اور سیکنڈ وار کیا کس کے ساتھ مل کر جیپین کے ساتھ جس میں وہ ہارا پھر امریکہ نے جیپین پہ اور جیرمنی پہ دونوں پہ سو سال کے سینکشنز دال اس لئے جیپین پہ ملٹری نہیں آگا جس کے نتیجے میں خوب ترخی کر رہے ہیں کیوں؟ ان کے پولیس فورس میکس اور ملٹری ہوتی نہیں نیشنل گارڈ بغیرہ ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہوتے ہیں ان کے ہتھیار کی بہت لیمٹ ہوتی ہیں ان کو سیفٹی دینا ہے امریکہ کام ہوتا ہے لہٰذا دونوں کنٹریز آج دنیا کے اندر پورا اپنا پیسہ ریسرچ میں دالتے ہیں جو ملٹری میں خرج کرتی ہیں دوسرے ملک ہنڈیڈ یئرز تک ان پہ سینکشن نہیں آدھ رکھی دونوں ملکوں پہ پھر لاغ ہوئے لیکن ترکی نے وہ سینکشن کو مانا انیس سو تیویس میں اور انیس سو تیویس سے وہ سینکشن لگا جو ختم ہوں گا دو ہزار تیویس میں اور اب ترکی پھر اپنے آپ کو ریجنریٹ کر رہا ہے چونکہ جو سینکشن ہوا تھا اس میں یہ امریکہ کا وعدہ تھا جتنے زمینی ترکی سے لی جائیں گی انیس سو تیویس میں دو ہزار تیویس میں ساری واپس لوٹ آ جائیں گی جس میں سب سے پہلے ہو باسپورس ٹریٹ جو یوروپ اور ایشیا کی بیچ میں جو ایک ندی بہر رہی ہے خستنتنیا ادھر ہے اور ادھر یوروپ ہے ادھر ترکی ہے دونوں کے بیچ میں ایک ندی ہے وہ ندی کا ٹیکس وغیرہ بھی بن کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ پوری جیسا سائپورس ہے جتنے ملک تو ان کا خبضہ تھا ظاہر سے ہوتا ہے اب ترکی پھر سے جو ہے پورے جوش اور ولولے میں ہے کہ سو سال پہلے اس کا جو کچھ تھا وہ ٹریٹی کے مطابع اس کو ملے گا اور انیس سو چوبیس میں جب ترکی خلافت ایبولش ہوئی تو کئی انڈیمپینڈنٹ کنٹریز اور ٹریٹریز فارم ہوئی تھی آر رہی اب ترکوں کا پھر دعویٰ ہے کہ ہم کو واپس وسم ملے جس کے نتیجے میں ایک سیاسی پورا محل بن رہا ہے ایک پرو ترکی اور دوسرے ایک دوسرا گروپ جو گلف کا ہے وہ بن رہا ہے تو بہرحال اب ایک مسئلہ ہے لیکن بہرحال یہ عثمان ابن عفان رضیہ عنہ کی خلافت اور خلافت عثمانیہ دونوں بالکل الگ چیز ہیں عثمان ابن عفان رضیہ عنہ کا یہ خلافت عثمانیہ سے کولے نہ دینا نہیں ہے اس کے بانی چونکہ عثمان کے اس وجہ سے اس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سردیگا سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ